یہ عرض آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور زلہ سوات کے پورے اداروں کے سامنے بشمول زلہ انتظامیہ کے سامنے اور یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کو جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوات کے غیور اور پختون عوام نے ہمارا یہ بیلٹ مذہبی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا نہیں دیا وہ الگ کہانی ہے لیکن پچھلے آٹھ سال سے اس کا سلہ سوات کے عوام کو بد امنی بے روزگاری اور یہاں پہ لوگوں کے کاروبار کو ملیامیٹ کرنے کی صورت میں ملا ہے میں اگر یہ کہوں کہ جو ایم پی اے اور جو ایمینے صاحبان ہیں پچھلے ان کا اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو آج وہ ارب اور روپے کے مالک ہیں اس وقت چونکہ حکومت غبرائی ہوئی ہے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور وہ زلہ سوات کو ٹارگٹ بنا کر یہاں کے ساتھ الوح عوام کو دوبارہ لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے پچھلے ایک مہینے سے یہاں پہ صوبائی وزراء وفاقی وزراء بشمول پورے ایم پی اگان اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے اعلانات کر رہے ہیں تو آج کی ہماری یہ کانفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست ہے کہ پچھلے دنوں جمعے کے دن پی کے سیکس کے ڈاکٹر امجد نے غالیگی میں ایک اجتماع سے خطاب بھی کیا ہے اور وہاں پہ اعلانات بھی کیے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس طرح مراد سعید کے حلقے میں انہوں نے جا کر وہاں پہ اعلانات کیے ہیں محیب اللہ کے حلقے میں بھی اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں سارے ایم پی ایز اللہ سوات کے جو ہیں وہ اس الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا ان کے ساتھ انتظامیہ ملی ہوئی ہے ان کی مدد کر رہی ہے سوئے گیس کا محکمہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وابڑا کا محکمہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جتنے بھی ترقیاتی کام سوات کے جتنے بھی ادارے کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو آج ہم یہ آپ لوگوں کی آپ کی وساطت سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر ان کی کسی صوبائی وزیر نے کسی بھی حلقے میں جا کر یا کسی ایم پی ای نے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کا اعلان کیا یا سوئے گیس کے پائپ لے کے گئے یا اسی طرح وات سپلائی کی کوئی سکیم یا پائپ لے لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی تو جمعیت علماء اسلام سرکوں پر آئے گی یہاں پہ جو ہے زلی انتظامیہ کے سامنے دھرنا دے گی اور ہمارا مین شاہ راجو جیٹی روڈ ہے وہ بلاک کرے گی ایسی مضموم کوشش ہم انشاءاللہ ان کی آگے چلنے نہیں دیں گے آپ کی وساطت سے ہم آج زلی انتظامیہ کو بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں ان کے پشٹ سے ہٹ جائیں شکست ان کا مقدر ہے اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام زلی سوات میں ایک کلین سویپ کرے گی جزاکم اللہ